وزیرا پنجاب سردار اسمان بوزار نے ہوم آئیسولیشن کی اجازت دے دی ہے میکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر نے کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ووکنگ گروپ کی سفارشات پر بزابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمانوائندہ لیاقت انساری سے جی لیاقت بتائیے گئیس نوٹیفکیشن کے حوالے سے کیا کہا گیا وزیرا پنجاب سردار اسمان بوزار نے ہوم آئیسولیشن کی اجازت دے دی اور میکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے انہیں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ووکنگ گروپ کی سفارشات پر بزابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے وزیرا پنجاب کا کہنا ہے کہ ہوم آئیسولیشن کے لیے عالمی ادارہ صحت کی ایسو پیس کو مہدر نظر رکھا گیا صرف معمولی علامات والے مریضوں کو ہی ہوم آئیسولیشن میں رکھا جا سکے گا مریض کو مطلقہ ڈسٹک ہیلتھ آتھارٹی کی نظرانی میں زوری صورتوں سے مضیین عمارت میں رکھا جا سکے گا ہوترز، سکول بیلڈنگ، مساجرز، ہوسٹلز، کمیونیٹی سینٹر اور زوری صورتی سے مضیین عمارتوں میں مریضوں کو رکھا جا سکے گا جس عمارت میں مریض کو ہوم آئیسولیشن میں رکھا جائے گا اس بیلڈنگ کو رکھا جائے گا اور مریض ہوم آئیسولیشن والی بیلڈنگ میں سالڈ ویسٹ کو جو گائیڈ لائن ہے ان کو بھی اس کو بھی اس کے مطابق طلب کیا جائے گا کسی عمارت میں ہوم آئیسولیشن نہیں کی جاتے گی یہاں کولنگ اور ہیٹنگ سسٹم سے وائرس پھیلنے کا اندیشہ ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لیاکتہ انساری